پیغام جو مجھے آپ حضرات اور خواتین کو دینا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کے میرے گناہوں کی سزا ایسے بھی دیتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں صور پسلت کی جو خود بے جمعہ کے آغاز میں میں نے آپ کے ساتھ میں پڑھی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی وَقَيَّضُنَا لَهُمْ قُرَانًا اللہ کی سزا ایسے بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو غلط دوست دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ غررت لوگوں کا ساتھ ہی بنا دیتا ہے فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ہم یہ برے دوست کیا کرتے ہیں تمہاری غلطی کو بھی تمہاری خوبی بنا کے دکھاتے ہیں تمہاری برائی کو بھی تمہاری اچھائی کا بنا کے دکھاتے ہیں فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ یہوں لگتا ہے آگے پیچھے خیر ہی خیر ہے تم خیر ہی خیر میں جی رہے ہو یہی صورتحال ہوتی ہے وَحَقَّ عَلِهِمُ الْقَوْلِ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آتا ہے اور آدمی برباد ہو جاتا ہے آدمی ختم ہو جاتا ہے اور ایسا ایک بار نہیں پچھلی امتوں میں بھی اللہ کر چکا ہے اگلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کرے گا اور اللہ نے آگے فرمایا کہ یہی لوگ خاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں یاد رکھنا میرے بھائیو برے ساتھی برا آدمی برا رہنما برا رہبر اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرو اور اپنے ان غلط قسم کے جو بھی تمہارے دوست جس قسم کے بھی ہیں ان کو بھی پہچان کر ان سے دوری بناو اور ایک مرتبہ اگر آپ نے برائی اس کو پہچانا اور برے کو پہچانا اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشک ہی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ جو بندہ اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے يُعِفَّهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے اور جو آبندہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبُونِ الْمُؤْمِنِينَ جو آدمی رسول کی تعلیمات کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے اور مومنوں کے ساتھ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلتا ہے اللہ نے فرمایا مَنْ نِهِ مَا تَوَلَّ وَجِسَ رُخْتے جاتا ہے وہ سی رخبہ سے آگے بڑھاتے جاتے ہیں وَنُسْلِحِ جَهَنَّمْ آخرت میں بِلآخروں سے جہنم میں جھوڑ کر چھوڑتے ہیں وَسَاتْ مَصِيرًا اور یہ جہنم بہت بہت دورا ٹھیکانہ ہے